شعب ایمان میں امام بہکی نے اس کو ذکر کیا جرد نمبر چھے ہے حدیث نمبر آٹھ ہزار باون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی کتنا آسان ہے جنت جانا اور ویسد مشکل بہت ہے لیکن ایسا شریعت کا انداز ہمیں عطا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ چھوٹے چھوٹے کام جن کے لیے نہ احرام باندھنا پڑے نہ ویزہ لینا پڑے نہ دور جانا پڑے نہ کیوں گھنٹے لگیں اور دن میں کئی بار وہ ہو سکے اور اس کی بنیاد پر بندہ رحمتوں کے جرمت میں رہے فرما اِذَلْ تَقَلْ مُسْلِمَانِ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اب دو مسلمانوں کا ملنا اس کے لیے کوئی ویزہ کوئی احرام کوئی فانڈی کٹھا کرنا یعنی یہ تو گھر سے نکلے گا تو گلی میں مل پڑے گا اگلی میں پھر اور کسی سے مل پڑے گا یعنی اس طرح کا احتمام کی ایسا ہو سکے دن میں سو مرتبہ بھی ہو سکتا ہے مفت میں ہی اِذَلْ تَقَلْ مُسْلِمَانِ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو کیا کریں فَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ یعنی ایک تو ہے نا کہ ملیں تو افطاری کروائیں کپڑے دیں یا لفٹ دیں یا کوئی اور دیں یہ بالکل چھوٹا سا کام ہے کہ ملیں ہر ایک دوسرے کو سلام کہے وَتَصَافَحَ سلام علیدہ ہے مصافہ علیدہ ہے یعنی ایک دوسرے کو سلام کہیں یعنی بول کے اور یہ بھی جو ہے وہ ایک قبل غور چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سلام کا تلفظ نہیں کرتے یعنی مثلا ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہاتھ چوم بھی جائیں مگر مو سے نہ بولیں تو اصل بڑا کام ہے مو سے بولنا یعنی جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مو سے سلام کا تلفظ کرنا اور اس کے بعد پھر مصافہ ہے تو فرمایا کہ فرمایا یہ دونوں ملے ہیں اور مصافہ چونکہ جانبین سے ہی ہونا ہے باب مفعلہ ہے تو دونوں ملے ہیں تصافہ ہوگا تو تفاول ہوگا مصافہ ہوگا مفعلہ ہوگا تو ملتے وقت دونوں میں سے جو خوش ہو کے ملا ہے اللہ اس کو بڑا مرتبہ عطا فرما دے گا یعنی اس کے چہرے کے خد و خال وہ روشن ہیں یعنی وہ کوئی لوہہ ترامہ یا اٹ پتھر نہیں منا ہوا کہ اس کا چہرہ ہشاش بہشاش ہے یعنی مل بھی رائے مسکرہ بھی رہا ہے مل بھی رائے خوش بھی ہو رہا ہے سلام کا تلفظ اور مصافہ اس کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر خوشی ظاہر ہوتی ہے تو جس کے چہرے پر دونوں میں سے زیادہ خوشی ہوگی اللہ اسے پہلا نمبر عطا فرما دے گا اس کو احسن قرار دے گا اور پھر یہ جو مجموعی طور پر انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے جو میں نے کہا کہ جس پر نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی ٹائم لگتا ہے نہ کوئی مشکت ہے یہ ہو کیا ہو گیا ہے سرکار فرماتے ہیں نازلت بینہما میات رحمہ اللہ ان کے درمیان سو رحمتیں نازل فرما دیتا ہے یہ ہے مسلمان ہونے کا فائدہ کیونکہ اسلام ہر کسی کو تو دیا نہیں جا سکتا صرف اسلام سے مسافہ سے اور اس میں چونکہ رحمدلی کا جذبہ ہے کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے اتنے میں اللہ خوش ہو گیا ہے کہ یہ دو مومن ہیں آپس میں یہ مل رہے ہیں تو نازلت بینہما یا تو یہاں پر ہوگا نازلت بینہما میات رحمہ سو رحمتیں ان کے درمیان نازل ہوں گی اب آگے تقسیم کیسے ہوں گی لِلْبَادِ تِسْعُونَ وَلِلْمُصَافِ عَشْرَ یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ ملنے میں جھجک ہوتی ہے کہ میں نہیں پہلے ملوں گا لگا پھر تو لِلْبَادِ جس نے پہل کی ہے سو میں سے نوے اس کی ہیں اور دوسرے کے لیے دس ہیں تو اس طرح یعنی یہ مومن کی پانچوں گھی میں ہیں مومن کے وارے نیارے ہیں مومن کے لیے ہر وقت رحمت کے نظارے ہیں یعنی بڑے بڑے مشکل کام تو اپنی جگہ یہ بظاہر بلکل آسان سے جو کام ہیں ان کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دلاسہ دیا ہے کہ یہ اپنے نیکیوں کے بینک بیلنس بھریں اور ان کاموں کو پیش نظر رکھیں